بسم اللہ الرحمن الرحیم کمردد کمزوری ناپاکی میں کیکر کے پتے کیکر کی بھلیاں کیکر کے پھول کیکر کے چھال اور گوند کیکر ہاں وزر لے کر سایا میں خوش کر کے کوو چھال لیں اور پھر ان سب کے برابر چینی شامل کر کے رکھ لیں صبح و شام کھانے کے ایک گھنڈہ بعد ایک چائے کا چمچ تازہ پانے سے استعمال کریں چند دنوں میں بھر پور جوانی حاصل کریں اور تمام امراض سے اس مطلقہ ہیں نجات حاصل کریں گرمی توڑک فارمولا گوند کیتی آدھا چمچ تخم بلنگا ایک چمچ دو ستین گھنٹے مٹی کے برطر میں پانی سے بھو دیں بعد میں ممولی پانی ایک کم پر دودھ ہو افضاء اور مٹھا شامل کر کے کھانے سے تین گھنٹے بعد کسی واقت ایک دفعہ ہی لیں کسی دوائے کی ضرورت نہیں ہے گرمی کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے نظرین لٹکے ہوئے پیڑ کو کم کرنے کے لیے ایک ٹوٹکا پیش قدمت کر رہا ہوں اجوان دیسی پچاس گرام ایلسی کے بھی سو گرام زیرہ سفید پچاس گرام طوے پر ہلکے گرم کر کے الگ الگ بیس کر ملائے مقدار خوراک ایک چمچ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی کے ساتھ اور رات کو سوتے وقت بھی دوائی لے کر پھر کچھ نہ کھائیں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں پیٹ کم ہو جائے گا وہ لوگ وہ لوگ جن کی گلے میں خراش رہتی ہو ہر وقت خانستے رہتے ہوں اور وہ صبح و نہار مو انڈا عبال کر نمک لگا کر کھائیں تین دن مستقل اس ٹوٹکے کو استعمال کریں پرانی خانسی کے مریض پندرہ دن تک اس ٹوٹکے کو استعمال کریں انشاءاللہ دونوں امراض سے افاقہ ہوگا نہیتی بہترین سبردست اور کئی دفعہ کا ازمودہ ٹوٹکا ہے جگر کی کمزوری سونف چھے گرام گلے سرخ چھے گرام پودینہ چھے گرام ایک سوٹیس میلی لیٹر پانی میں اُبال کر اچھی طرح چھان لیں دیر میں دو مرتبہ پیئیں انشاءاللہ فیدہ ہوگا بہت زبردست چیز ہے نظرین میدے کی کمزوری کے لیے ایک سیر کچھے امرود میں ڈیڑھ سیر پانی ملا کر جائے کہ وہ گل جائیں بعد میں کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح سے پانی نچوڑ رہیں پھر اس پانی میں تین پہوچینی ملا کر شربت تیار کریں دو چمچ بڑے ایک گلاس پانی میں ملا کر پینان زیفہ میدہ کے لیے بے حد فیدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ میدہ کے دیگر امراض سے بھی نجات دلاتا ہے اور میدہ کو طاقتور بناتا ہے قدو کے بیج کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے اور بال مضبوط بناتا ہے سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پور سکون نید لاتا ہے حریر سیا چھوٹی بادام کی گری پچیس گرام دونوں کو اچھی طرح بیس کر پچاس گرام شہد میں ملا کر صبح و شام ایک چوتھائی چمچ کھائیں انشاءاللہ بواسیر اور دیمی قبض کے لیے بے حد مفید ہے بہت سے لوگوں نے ازمایا اور اس سے فیدہ اٹھایا ہے بڑھتے ہوئے بچوں کھانے سے دور بھاگتے ہیں جس کے وجہ سے وہ کمسور ہو جاتے ہیں ایسے بچوں کو روزانہ کھجور کھرائیں کھجور انہیں مدروبہ توانائی فراہم کر سکتی ہے کام قیمت اور خوبیوں سے بھرپور کھجور قدرتی شکر کا ذریعہ ہے اسے کھانے سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کا پوٹاشم دل کے نظام کو درست رکھتا ہے اور آپ کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے بدر میں گلٹھیاں اور غدود اور گانٹھے ہوں تو خیلہ زرد تین ماشا ہمرا ایک پوگرنے کا رس پینے سے چاند ہی روز میں یہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں سونف اور خوش دریاں ہم وزن لے کر بریق پیس لیں ایک چمچ صبح اور ایک شام کو کھائیں کچھ عرصہ کچھ عرصہ بلڈ پریشر کھائی کرنے والی چیزوں سے پریز کریں اور یہ ٹوٹکا ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا بہت ہی فیدہ مند اور زبردست نسخہ ہے خارش اور ببسیر کے موقعوں کے مرجب دبا تارہ میرہ کا تیل ایک پون لیں آگ پر تیس میٹ گرم کر کے میٹھا کریں پھر تھنڈا کر کے اس میں ایک چھوٹی بوتل ڈیٹول اور دو گولیاں کپڑوں میں رکھنے والی مش کفور ملائیں خارش ببسیری موقعوں پر لگانے کی مرجب المرجب دبا تیار ہے جسم پر لگانے سے پہلی دوسری بار ہی خارش ختم ببسیری موقعوں پر لگانے سے رفتہ رفتہ موقع بھی ختم ہو جائیں گی بہت ہی زبردست اور آسان سا ٹوٹکا ہے نظریر ضرور استعمال قائم ہر طرح کی بلاکج کے لیے مرجب زفران مربکی گستشیری نوشادر فلفل سیاہ منقع لونگ اصلی جیفل اکرے کرا اصل حسب دستور منقع کے علاوہ سب کو یک جان کر کے بعد میں منقع خرر کر کے حجوب بالقدر دانا نخود تیار کریں ایک گولی باوقت اثر ہمراہ شیرگہو نیم گرم سار سے لے کر پیر تک جسم میں کہیں بھی بلاکج ہو کھول دے گی چاہے فالج کی وجہ سے کوئی وین بلاک ہو یا ویری کوسر کی وجہ سے نسے بند ہو کر گچھے بن چکے ہوں دل کی شرعانے تانگ ہو کر مول بند ہو چکے ہوں یا عورتوں کی فیلو پین ان ٹیوبز میں سیکٹر اور بندش کی وجہ سے گتوں کا خیص رکھ چکا ہوں اور ہر تح کی بلاکج کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے تیس دن استعمال کریں کافی ہے انشاءاللہ ہر قسم کی بلاکج ختم ہوگی بلاکج کے لیے بہت زبردست لسکا اور ٹوٹکا ہے تو نظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لے گئی تو لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے چینل شکریہ